موسیقی 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 لیکن بہت سارے انکرز ایسے ہیں جو جنرلزم سے آئے تو میرا بھی سٹارٹ جو جنرلزم سے تھا میں نے ایزا نیوز ایڈیٹر ساویٹر سٹارٹ لیا تھا کام کیا پرنٹ میڈیا سے سٹارٹ لیا اس کے بعد پھر جب الیکٹرونک میڈیا آنا شروع میں نے جوائن کیا یہ تھا میڈیا ایوز سو ینگ ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ون کی بات ہے اور ایڈوکیشن جو ہے میں نے کارٹینو کی اپنی جوب کے ساتھ اور پھر دیورنگ جوب میں نے گریجوشن کیا پھر میڈیا سائنس میں میسٹرز کیا اب میرا لاؤ چل رہا ہے اور یہ جو آپ نے بات کی ورسٹائل کی تو یہ ایسا ہے کہ میں نے نیوز ڈیس سے سٹارٹ کیا ریپورٹنگ کا انٹرس تھا تو پھر میں نیوز ڈیپورٹنگ میں سالا گیا نیوز ڈیپورٹنگ کے بعد میرا انٹرس تھا پروگرام اینکرنگ یا نیوز اینکرنگ میں پھر یہ بھی کیا مختلف چینلز میں رہا اور مختلف چینلز اس میں رہا ساما کی لانچنگ ٹیم میں شامل رہا ساما ٹی وی کی سی این بی سی پاکستان میں رہا اور اس کے ساتھ آج نیوز میں رہا اور انڈیس نیوز پہلے ہوتا تھا اس میں بھی رہا مختلف چینلز میں رہا میرے اورگنیزشنز بہت جلدی چینج کی اس کے بعد اب میں ایک پروگرام کر رہا ہوں گریفت ایک پروگرام ہے یہ ایک سوشل ایشوز اور کرائم بیس پروگرام ہے ایکسپرس نیوز ٹی وی پہ یہ آتا ہے ونس او ایک یہ ریکارڈ شو ہے اور یہ ایک کی ریالٹی بیس شو ہے اور یہ اس وقت میں از اینکر کر رہا ہوں میرے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے میرے میرے پروڈیسر ہے مرزا ریز بی اور میرے ٹیم میمبر جتنے ہیں بہت اچھے ہیں بہت ہمارا ہم لوگ کام کرتے ہیں سیریس ایشوز پہ اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم ایتھکس میں رہتے ہوئے اور ریال سٹوریز پہ کام کریں جس سے کسی کو پرابلم بھی نہ ہو یعنی پرابلم پر مرمات گیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو ہم پہلے پروف لیتے ہیں پروف جمع کرتے ہیں اس کے ہمارے اسپرائی ٹیم ہے اور پھر جو کچھ بھی سوسائیٹی کے لیے نقصان دے کچھ کر رہا ہے پھر وہ ہم ایکسپوز کرتے ہیں ایکسپوز کرتے ہیں تاکہ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پر کام کریں اب آپ نے بات کی کہ پاکستان کے پہلے انکر ہیں جو ایک ساتھ دو مختلف ٹی وی چینلز پہ دو ڈیفرنٹ موٹ کے شو کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ ایکسپوز نیوز پہ گرفت میں کر رہا ہوں یہ ایک ٹرائیم بیس اور سوشل شو بیس شو ہے اور اس میں ہم کوئی بھی سٹوری لے کر اس پہ کام کرتے ہیں اس میں ایک پروپر جرنلزم نظر آتا ہے اس میں میرے اندر کا جو ایک جرنلسٹ ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تسکین ملتی ہے اب پی ٹی وی نیوز پہ ایک انسائیڈ پروگرام کرنٹ افیرز کا اسے از انکر کر رہا تھا تھرائیسا ویک لائف فرم پی ٹی وی نیوز اور بہت اچھا شو رہا پھر ریسنٹلی وہ شو اسٹواپ ہوا تو پھر ایک دوسرا شو نکتہ ہے نکتہ اعتراض جو ہے میں نے سٹارٹ کیا از انکر اور وہ بھی کرنٹ افیرز کا لائف شو اسٹوڈیو سے اور اس میں کرنٹ اشیوز کو ڈسکس کرتے ہیں وید گیسٹ ڈاک شو ہے اور یہ کراچی میں ہوتے ہیں کراچی سے بھی کرتے ہیں پی ٹی وی میں یہ ہوتا ہے ہمیں ادونٹیج کے ہم جب کسی سٹیشن میں موف کرتے ہیں اسلام آباد سے بھی کیا انسائیڈ زب میں کرتا تھا تو کبھی اسلام آباد گئے تو مہاں سے بھی کیا تو پرابلم نہیں ہوتی تو کرنٹ اشیوز کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں اب رہی بات آپ نے جو رسٹائل کی بات کی تو ایسا رہا کہ جب میں سی این بی سی پر پرگرام کرتا تھا سڈاک کنارے تو وہ بھی سوشل شو بیس پرگرام تھا تو اس کا بھی انکر اور اس میں از اپرڈیسر بھی ہم کام کرتے تھے اور بھی میرے ٹی ممبر اور بھی میرے پرڈیسر تھے تو پھر میں نے جب سی این بی سی وی آج نیوز جوائن کیا تو میں نے از این نیوز انکر اور پرڈیسر اور اس کے ساتھ سارے نیوز کے ساتھ سارے ایک پرگرام بھی کچھ عرصہ کیا سوشل شو بیس پرگرام تھا وہاں پر بھی تو شروع سے یہ سسنہ چلتا رہا کہ بلکل نیوز اور کرنٹ افیرز سے ہی میں وابستہ رہا اور انفرٹینمنٹ سے تو ایسا بھی ہوا کہ بعض فرنڈز نے کہا کہ آپ انٹرٹینمنٹ سائٹ پر کیوں نہیں آتے تو میں نے کہا کہ مجھے میرا انٹرسٹ جنرلزم میں زیادہ رہا ہے میں بھی ان فیوچر کبھی کچھ سوچا جائے ایسا لیکن ابھی تک تو میرا اچھا بلکل یہ اس چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے مختلف فیلڈز میں تباہ آزمائی کی ہے تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو آگے کسی اور روپ میں بھی دیکھیں بلکل جو میرا جنرلزم ہے اور از ای جنرلسٹ تو یہ تو سسنہ چلتا رہے گا اگر اس کے ساتھ ان فیوچر اگر کچھ ہم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے سدا ہم بات کرتے ہیں گریفت کی بڑے ہی بولڈ ٹاپک آپ اس میں لے کے آتے ہیں اور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں پورا پورا جو ہے آپ بھرپور کی دادہ کرتے ہیں تو یہ بتائیے مشکلات نہیں پیش آتی ہیں اس سب کرنے میں فورا بلکل مشکلات پیش آتی ہیں اور تھریٹس کی بھی چانسز ہوتے ہیں نا جی تھریٹس کی بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمیں بہت ساری پرابلمز بھی ہوتی ہیں ٹویئرز بیک مرڈر اٹیمٹ ہوا تھا لیکن اللہ نے سیو رکھا بعض وقت جرنگ شیوٹ بھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں جو کرمڈل ہے وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ ایکسپوز ہو اور ہماری کوشش سڑک کنارے اس میں ساری گریفت میں بھی یہی رہی ہے کہ ہم آثورٹیز کو لے کر جاتے ہیں آثورٹیز کمیشنرز جو کنسرن آثورٹیز ہیں تاکہ ٹریس پاسنگ نہ ہو ٹریس پاسنگ نہ ہو تو ہم لاؤ کو فالو کرتے کیونکہ میں خود لاؤ کا سٹوئنٹ ہوں تو لاؤ اور ایتھکس کو فالو کرتے ہیں اس کے باوجود بھی زیادہ تر ہماری سٹوریز بلکل ریال ہوتی ہیں تو اس میں تھریٹس بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی فون کالز آگئی کبھی کبھار سٹیرنگ کہ آپ کئی کھڑے ہیں تو اس کے طرح وقت باز بھائی ہو کہ کار میں جا رہے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر اپنے ساتھ سیکیورٹی کچھ نہیں رکھتا ہوں اب تک تو پھر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی میں کچھ لوگ آئے انہوں نے آپ کو سائرز دینی کوشش کی پھر آپ نے کہیں جیسے پولس سے رابطہ کی اس طرح کی پرابلمز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی بھی اپنے کام سے جب آپ اپنے کام سے سنسیر ہوتے ہیں اور آپ کچھ غلط کسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ہم کرمینلز کو ایکسپوز کرتے ہیں ہم انہیں ایکسپوز کرتے ہیں جو معاشرے کی تباہی کا باعث ہے سوسائٹی کی تباہی کا باعث ہے جو عام لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جو اچھے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں وہ کرمینلز ہیں وہ ٹیوریسٹ ہیں ہم انہیں ایکسپوز کرتے ہیں اگر ہم کسی ساتھ زیادتی کریں گے ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی ساتھ آپ میں ناجائز کچھ کیا تو تو آف کورس کہ پھر آپ کے لئے پروبلمز زیادہ ہوتی ہیں ابھی بہت سی پروبلمز ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اللہ ہے گریٹ ہم سب لوگوں کا بلیو ہے اور واقعی ایک ریل جنرلیسٹ وہی ہوتا ہے جو کسی سے نہ ڈرے اور اپنا کام ایمانداری سے کرے آج سدام آپ پاکستان میں اور یو ایس میں بھی آپ میڈیا سٹوڈنس کو لیکچرز بھی دیتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے فرا ایجوکیشن کی فیلڈ جو ہے وہ بہت اچھی فیلڈ ہے اور ہم لوگ جو کلم کا والے لوگ جو کہلاتے ہیں ہم لوگ یہ ریلیڈ کرتی ہے میں یہ سمجھ سے ریلیڈ کرتی ہے ایجوکیشن سے یونیورسٹی آف کراچی ہو فیڈرال اردو یونیورسٹی ہو یا پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں بیز ٹیک اور دوسری یونیورسٹیز جو ہیں وہ یا جیسے امریکہ میں جاتا ہوں تو وہاں کی ٹوپ لین یونیورسٹیز میں ہے یونیورسٹی آف لیزیانا تو اچھا یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے کام کو ریکنائز کیا جائے تو وہاں پر یوں بھی اچھا لگتا ہے جب ہم فرس ورل کا میں ورڈ یوز کرتا ہوں کہ جب ہم وہاں پر لیکچر دیتے ہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک پاکستان سے جا کر پھر ان کے سٹوئنٹس کا انٹریکشن ہونا اور ان کو بتانا اپنے ایکسپیئنسز شیئر کرنا تو بہت خوشی ہوتی ہے ہم بھی بہت آنر فیل ہوتا ہے جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر لیکچر دیتے ہیں تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے آجا صدام آپ کراچی پریس کلب آرٹس کانسل اور یونین سے بھی وابستہ ہیں تو یہ اتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں جی بالکل مختلف ہے ہماری یونینز بھی ہیں انٹرنیشنل بھی ہیں لوکل بی جنرلیس کی پریس کلب آرٹس کانسل یا ہمین ایٹس کمیشن آف پاکستان جس میں دنیا بھر سے میڈیا کے سپیشلی پروفیسر جو کمیڈیا فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگ اور کچھ میڈیا پروفیشنل ہیں تو اے سی اے نے جب ڈاکٹر فیل آرٹر ڈاکٹر فیلپ آرٹر نے مجھ سے رابطہ کیا میں پاکستان میں تھا اور انہوں نے مجھے اپنا میمبر بنایا تو بہت خوشی ہوئی جو یعنی انٹرنیشنل اسو سی ایشنز ہیں اگر وہاں کو ریکنائز کریں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا پروفیسر سے لے کر میڈیا پروفیشنلز کو ایک جگہ لنگ کر کے اور ہم کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے جو بھی ایک ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل آپ کو امریکن کمینکیشن ایسوسیشن اگر خود اپروچ کر کے آپ کو میمبر بنایا ہے تو ایم ہپی باقی وقت کی آپ نے بات کی تو آف کورس کہ وقت کی کمی بہت ہوتی ہے اور اکسر فرنڈز اس بات پر ناراض رہتے ہیں کہ کیونکہ میرا ہلکہ ابہ بہت بڑا ہے اور فرنڈ سرکل میرا بہت بڑا ہے اور جس میں ہمارے میڈیا کے پروفیشنلز بھی ہیں جنرلس بھی ہیں اور باہر کے بچمن کے فرنڈز بھی آج تک میرے ساتھ ہیں کلاس فیلوز سب فرنڈز میرے ساتھ ہیں چھوٹی ایج کے بھی شاید یہ کہ میں فرنڈشپ پر بہت بلیف کرتا ہوں تو بہت سارے فرنڈز ہیں ناراض رہتے ہیں ٹائم دینے پر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اپنے فرنڈز سے چاہے وہ جو پرانے یا نئے ان سے ملاقات ملنا جلنا ہوتا رہے لیکن وقت کو منیج کرنا آفکورس کے لائف بھی بہت چھوٹی ہے فرا وقت کو منیج کرنا اس نو سو ایزی تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کسی نکس طرح منیج کروں اور سب سے ملنا جلنا بھی رہے اور اس کے ساتھ سے جتنے بھی انسٹیشنز جن سے میں وابستہ ہوں ان کے لئے بھی میں وقت دیتا ہوں میرے خود 2014 میں الیکشن کانٹیس کیا تھا کراچی پریس کلپ کا اور الیکٹڈ ایم جی بھی بہت اچھے بلگئیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے ہائیسٹ ووٹس تھے تو وہ بھی زائرہ کیا تھا جس سے آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں ہماری جو کمیونیٹی ہے جنرلیس کمیونیٹی وہ بھی لائک کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کل بھئی اچھا سردام یہ بتائیے ایک قویسٹن جو بہت آپ کے بارے پوچھے جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سردام شادی کپ کر رہے ہیں فرا بہت سارا اتنے سال اپنے پروفیشن کو دیئے اور میریج کے لیے ظاہرہ کہ وقت نہیں نکلا لیکن انشاءاللہ انکریب آپ لوگوں کو خوش خبری دیں گے اچھا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو تو یہ تھی ویورز ملاقات فیمس انکر جنرلسٹ سدام تفیل حاشمی سے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اپنی ہوسٹ فرحباری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی مشہور شخصیت کے ساتھ until then you guys take care keep sending us your feedbacks and keep watching the فرحباری show bye bye